موسیقی السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت دار چین آپ溝 دار سجلی کی طرف سے لیں انہوں نے س pingی اپنا سجلی کی طرف سے لیں اس کے ساتھ ہم نے Talent ہیں سبلئی ہم اس کیلئے پیزا کی لگی چیز میں خ층 موcedوں چہارہ کچھ م 해�ار ایسٹ لے رہے ہیں 3 TSP ایسٹ ایٹ کریں گے اور شگر 3 TSP اور سالٹ 2 TSP تین کھانے کی چمچ چینی اور دو کھانے کی چمچ اس کے اندر لمک اور 4 TSP اس میں اوائل جائے گا تو جلی سے چلیئے پہلے میں آپ کو داتوں کیسے اس کو پروپیئر کریں گے سب سے پہلے ایک باول لے لیں گے اس کا ہم نے اچھا سکرین کر دیا ہے اور شگر اور سالٹ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پانی ہم نیم گرم اور پانی ہمیں اندازہ سے استعمال کریں گے آپ پتہ ہے کہ آٹا گونے میں کتنا پانی چاہیے اندازہ ہو جائے گا تو یہ میں نے 2 TSP اس کے لئے واتر ایٹ کر کے اور اس میں چینی اور نمک اس کو مچے سے گھوڑ لیں گے اور ایسٹ جو ہم نے لیا یہ ہم میدے کے اندر ہی ملا دیں گے اور میدہ اور ایسٹ ہم اس باول کے اندر ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے نمک اور چینی کو ریزولف کیا ہے اب اس کے اندر 4 TSP جو ہم اس کے اندر اوائل یوز کریں گے اس ڈو سے 3 میڈیم ریگولر پیزہ جو ہے وہ میڈیم سائز جو ریگولر پیزہ کلاتا ہے وہ اس سے بانیں گے اس ڈو سے پانی میں اس کے اندر جو ہے پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر لو اس کے بعد پانی سے ہم اس کو گھون دیں جو ہم اس کے اندر نیم درم یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے پانی ایٹ کریں گے ہم تاکہ جو ہے ایک دم بلکل ہمارے ڈو پتلی نہ ہو جائے نہ بہت کم یوس کرنا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اس سرے سے مکس کر لیا اور اس کو اچھے سے نیٹ کریں گے تو اس کو میں ٹاپ پہ ڈالوں گے اور ٹاپ پہ رکھ کے جو ہے اس کو اچھے سے اس کو یہاں تیلی کی وجہ اس کو اچھے سے ڈو کو نیٹ کریں گے اور نیٹ کرنے کے بعد اس کو رائز ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کیلئے ہم رکھ دیں گے تو اس کو نیٹ ذرا اچھے سے کرنے آپ نے بلکل اچھے سے اس کو جو ہے نیٹ کرنے ہم نے ڈو کو اپنی اور اس کے بعد ہم اس کوئل لگا کے جو ہے ایک سے دو گھنٹے کیلئے رائز ہونے کے لگ دیں گے تو اتنے زبردست سے ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ بلکل اچھے سے ہماری ڈو جو ہے گھنٹ چکی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو جو ہے باؤل کے اندر لگ دوں گی اوئل لگا کے ہلکا سا اور اس کے اوپر جو ہے چلیے اب میں اس کو ڈھک کے ایک سے دو گھنٹے کی لگ دوں گی اور اب میں بنا رہی ہوں چکن کی ٹاپنگ کے لیے تو یہاں میں نے پین لے لیا ہے ٹو ٹی ٹی بلے سپون جو ہے اس کے اندر میں اوئل اٹ کریں اوئل کم یوز کریں گے کیونکہ پھر بہت اوئلی چکن ہو جائے گی تو پیزے میں ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو یہ میں نے دو بریسٹ پیز لیا ہے جس کے میں نے کیوبز کٹ کر لیا ہے دو بریسٹ پیز لیا ہے دو بریسٹ پیز لیا ہے اور اس کو میں نے کٹ کر لیا کیونکہ ہم تھری ریگولر سائز کی پیزہ بنا رہا تو اس کے لیے ہم دو بریسٹ پیز لیا ہے اوئل ڈالا ہے اور اس کے لیے چکن اٹ کیے چکن کو ہم نے دیکھیں اتنا فرائے کیا کیسے کلر چینج ہو گیا اب ون ٹی سپون اس کے اندر میں ادھر کلیسٹ کا پیسٹ اٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے کلر چینج ہو چکن کا ہم نے اس کے اندر ادھر کلیسٹ کا پیسٹ اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے تک کہ ادھر کلیسٹ کی سمیل نہ آئے ون ٹی سپون ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر ہم نے ادھر کلیسٹ کا پیسٹ اٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں تککہ مسالہ جو ہے وہ اٹ کریں گے میں اس کے اندر یہ دیکھیں تککہ مسالہ اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں ہے دو چاہ کا چمچ ٹو ٹی سپون جو ہے تککہ مسالہ اٹ کیا ہم نے پن ٹی سپون ادھر کلیسٹ کا پیسٹ اٹ کیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے چکن کے ساتھ تاکہ چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کو اتنی دیر ہم نے پکانا ہے کہ ہماری چکن بھی کل جائے اور جو پانی چکن کے اندر ہے وہ بھلکل ڈرائ ہو جائے ہم نے اس کو بھلکل ڈرائ بنانا ہے بھلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے کم نکم ڈالا ہے کہ اس میں اوئل بھی زیادہ نہ ہو آپ چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی فلیور بنا سکتے ہیں میں لیکن ابھی چکن تک کا فلیور بنا رہی ہوں تو آپ کی مرضی آپ جس طرح کی ٹوپنگ جو بھی فلیور چاہے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں اور ایک چاہے کا چمچ ہے اس کے اندر میں نے اوریگانویٹ کیا ہے اور بس اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو آپ کو بس اتنی دیر پکائیں گے کہ ٹھکن میں کوئی ڈرائ ہو جائے اور پروپر لی جو وہ کک ہو جائے تو بس اتنی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی یہ موجود ہے تو اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے کہ وہ اکل ڈرائ ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالے جائے ہو چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے سمپل ادھرک لیسن ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر تکا مسالہ اور اوریگانو ایٹ کی اس کے اندر اور بس اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ ببکل کشک ہو جائے چلے دیکھیں ابھی چکن ہماری جائے ببکل ڈرائے ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ببکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے چولہ بن کر دیا یہ دیکھیں ببکل ڈرائے ہو چکی ہے ہمیں اس طرح ہی چکن چاہیی تھی اور میں نے اس پر نمک ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ چکن دکھیں مسالے میں نمک جو ہے وہ ہوتا ہے تو چلیے اب ہم اس میں جو ہے اپنی ڈو کی طرف چلتے ہیں ہماری ڈو رائز جی ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے اب ایک پنچ مارا ہے میں نے ڈو میں اور اب میں اس کو اچھے چلے دکھا لوں دیکھیں ہم نے اوائل لگا کے رکھا تھا تو کتنی ایزلی ہماری ڈو جو ہے وہ لکھل گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ ہو کتنی زبردست ہماری ڈو جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور اسے ہم تین ریگلر سائز کے پیزہ تیار کریں گے چلیے میں نے پیڑے بنا لیے اور اس کو میں اس سے ہاتھ کی وجہ سے پہلے میں اچھے سے پھیلال ہوں گے اس کو اور اس کو آپ چاہے تو ہاتھ سے بھیل دیجئے ہاتھ سے اس کو اچھے سے پہلال لیجئے یا بیلنس سے بھیل دیجئے تو آپ کی مرضی ہے تو میں تھوڑا ہلکا سے تھوڑا اس کو بیلنس سے بھیلنی ہو اور اس کی پیزہ کی جو وہ ہے ڈو جو ہے آپ نے جتنی تھن رکھنی ہے جتنی موٹی رکھنی ہے تو آپ کی مرضی ہے اپنی مرضی کی مطابق کوئی زیادہ تھن پسند ہے یا ڈو جو ہے وہ نورمل ہونی چاہیے ڈو نہ بہت تھن ہونی چاہیے نہ بہت موٹے اچھے دیکھیں میں نے پیزہ پیل لے لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا آئل سے اور اب جو میں نے ڈو بے لیا ہے میں اس کے اوپر اچھے سے پھیلا دوں ہی ڈو کو اور اس کو سیٹ کریں گے ڈو کو ہم اچھے دیکھے سے سائیڈوں سے تو دیکھیں گھر میں کتنی زبردست پیزہ ریڈی ہو جائیں گے تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سیریٹ وغیرہ بھی میں نے بنائی تھی انشاءاللہ میں بہت جالا اکسا سیلٹ کریسپ شیئر کروئی اور یہ دیکھیں ڈو ہم نے سیٹ کر لی اپنی پیزہ پین میں کونٹس اس کو سیٹ کریں گے ہم پیزہ ڈو کے تو جی چلیں ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہے اس کو یہ کانٹا لے گے اس کو تھوڑا سے اس طرح کیسے اس کے اندر سراغ کریں گے تاکہ کوئی ایر ببل وغیرہ ہو تو وہ جو ہے نہ رہے ہیں اور ہماری ڈو جو ہے اچھے دیکھ سکھ جائیں اس کو اچھے سری میں کانٹنگوں دست سے اس کو اس طرح کیسے پریس کروں گے چلیں دیکھیں ہماری ڈو اور اب میں پیزہ سوس جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہ سلمانس کا میں آپ کو پیزہ سوس کی ریسی بھی شیئر کروں گے محمد پیزہ سوس میں پتہ بھی یہ رکھا ہوتا تو میں یہ یوز کر رہی ہے پیزہ سوس آپ گھر میں مران سکتے ہیں بہت آسان ہیں پیزہ سوس بلانا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کی ریسی بھی تو اس کو اچھی سے رکھ سے سپیٹ کرنے گے ہم نے پیزہ سوس کو اس ڈو پہ چلیں دیکھیں پیزہ سوس ہم نے اس پر لگا دیا اور اب اس کے بعد ہم اس کی ٹاپنگ شروع کریں گے ٹاپنگ میں سب سے پہلے میں اس کے اندر چکن اٹ کروں گے جو ہم نے چکن بنائی ہے چکن تکا فلیور چکن ہم نے ریڈی کیے وہ اس کے اندر اٹ کریں گے اب ٹاپنگ آپ کی مرضی ہے آپ نے جتنی رچ رکھنی ہے جتنی کم رکھنی ہے جو بھی اپنی چوئس کے مطابق اٹ کریں گے اٹ کریں گے چکن کے بعد میں اس کے اندر کیپسکر اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے اندر ٹیماتر اور پیاز وغیرہ بھی اٹ کر دیں لیکن میں اٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے جو نہیں کھاتے ہوں اس لئے میں صرف چملا مرچی اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں ایتھوڑ اسی کوٹی بھی لال میں چپر سے ہم نے سپرنکل کیے اور اوریگانو تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اوپر سے اور اس کے بعد اب باری ہے چیز کی موزریلا چیز اور چیڈر چیز یوز کر رہے ہیں اور چیز بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو چیز زیادہ پسند ہے تو چیز ہی زیادہ پسند ہے تو چیز زیادہ اٹ کر دیچی اور اگر نارمل ہے تو نارمل ڈالی ڈالی تو یہ آپ کی مرضی اپنی چوئس ہے آپ کی ٹوپنگ ڈو آپ کی بن جائے تو اس پر ٹوپنگ آپ کی مرضی جس طرح کی چاہے جو جو فریور چاہے جیسے چاہے آپ ٹوپنگ کر سکتے تو چیڈر چیز میں نے اس میں ڈال دی ہے میں اس پر موزریلا چیز ڈالوں گی یہ میں نے فریز کی چیز جی نا اکثر چیز خراب ہجاتی تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑے پہلے نکال لیا تھا اور پھر میں اس کے ٹوپنگ کر رہی ہوں موزریلا چیز ڈالیں اس کے اندر چینے چیز بھی ہم نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑے جو ہے وہ بلیک آلیس میں پاس موجود ہے تو میں تھوڑ سے بلیک آلیس اس کے اوپر اٹ کروں گی اور اس کو اووین کو میں پہلے سے پری ہٹ کیا ہوا ہے 180 ڈگری پہ اس کو 10 سے پندرہ میڈ میں ہمارا بیدھ ریڈیو جائے گا پہلے ہم پری ہٹ کر کر رکھا ہو ہے تو چلی اس کو اوپر اندر رکھتے ہم 180 ڈگری پہ اچھا ہر کسی اوپر کا الگ ٹیمپررش ہوتا ہے تو میں نے 180 ڈگری پہ رکھا اس کو پہلے سے پری ہٹ کیا ہوا تو دس سے پندر مبار چیک کریں گے تو چلی ہم چیک کرتے ہیں پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو میں باقی دو بھی بیگ کر لوں گی اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا دوردست شکل سے لگ رہا ہے اس کی دو بہت سوفٹ اور بہت مزیدار دو ہماری ریڈی ہوئی تھی پیزے کی اور اس کے ساتھ ہی میں نے سیلیڈ رکھیے اپنا بہت سال خیال رکھیے اسی کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ